روپے کی گرتی قدر امریکی ڈالر کی اونچی اڑان انٹر بینک میں ڈالر پانچ روپے اسی پیسے مہنگا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت دو سو اکیس روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی زمنی الیکشن کے بعد سیاسی حل چل حکومتی اتحاد کا اہم اجلاس آج ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کی اتحادی رہنماؤں کو شرکت کی دعوت آصف علی زرداری لاہور پہنچ گئے بلاول بھٹو بھی آج پہنچیں گے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان کی شرکت کا بھی امکان بڑی بیٹھک سے پہلے اتحادی جماعتوں کے تین بڑوں میں رابطہ زمن انتخابات میں شکست کی وجوہات کا جائزہ لیا گیا نواز شریف کا کہنا تھا کہ وہ تو شروع سے ہی حکومت لینے کے حق میں ہی نہیں تھے مشکل وقت میں اتحادیوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے وفاقی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی پنجاب کے زمنی الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کی سنٹرل ایگزیکیٹیو کمیٹی کا بڑا فیصلہ شرجیل انام میمن کہتے ہیں اتحادیوں کے اجلاس کے بعد سرپرائز کا پتہ چل جائے گا نون لیگ میدان خالی نہیں چھوڑے گی 22 جلائے کو وزیرالہ پنجاب کے الیکشن میں پھر بھرپور مقابلہ اور اسیمبلیاں نہ چھوڑنے کا فیصلہ تحریک انصاف کے نظریاتی گروپ سے رابطہ کیا جائے گا وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج لہور میں طلب کر لیا نون لیگ پیپلز پارٹی اور آزاد عراقین شریک ہوں گے الیکشن میں عوام فیصلہ کرتے ہیں یہ 20 سیٹیں پی ٹی آئی کی تھی 15 انہوں نے ریٹین کی ہیں اس کی جو بھی وجوات ہیں وہ عوام کا فیصلہ ہے ہم اس فیصلے کی مکمل احترام کریں شاہد خاکا نباسی نے قبل از وقت انتخابات کا امکان مسترد کر دیا کہتے ہیں ہم عوامی فیصلے کا احترام کریں گے ہم پنجاب میں ہار گئے تو عمران خان کی طرح بھاگیں گے رہیں زمن الیکشن سے جنرل الیکشن کا کوئی تعلق نہیں ہار گئے تو آپوزیشن میں جائیں گے اس الیکشن کمیشن کے تحت کبھی شفاف الیکشن نہیں ہو سکتا عمران خان نے چیف الیکشن کمیشنر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر دیا بولے سیاسی بہران ختم کرنے کا واحد راستہ صاف اور شفاف انتخابات ہیں معاشی بہران سیاسی استحقام آنے تک ختم نہیں ہوگا عمران خان نے کہا زمن انتخابات میں جس طرح لوگ نکلے یہ ہے نیا پاکستان الیکشن کمیشن دویل تاخیر کا شکار پی ٹی آئی فورن فرنڈنگ کیس کا فیصلہ سنائے وزیراعظم شہباز شریف کا مطالبہ ٹوٹر پیغام میں کہا قومی داروں پر مسلسل شرمناک حملہ کرنے والے عمران نیازی کو بہت چھوٹ ملی عمران خان کو ملنے والی بریت نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا کیس پی ٹی آئی رہنماوں کی عبوری زمانتوں میں چھبیس جولائے تک توسی ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں ہم پر جھوٹے مقدمہ درج کر آئے گئے رانہ سناؤلہ کے خلاف مقدمہ ضرور درج کر آؤں گی رانہ سناؤلہ جو اصل کرمنل ہے اس کے خلاف انشاءاللہ کیس ضرور کرواؤں گی فیصل باوڈا کی تاہیات ناہلی کے خلاف اپیل کی جلد سماعت کی صدا مسترد سپریم کورٹ کا فریقین کے وکلا کو آرٹیکل باسٹ وان نیف کے اطلاق پر تیاری کر کے آنے کا حکم شیری مزاری کا اپنے گھر سے وائس ریکارڈنگ ڈیوائیس برامد ہونے کا دعویٰ پریس کانفرنس میں بتایا کہ ڈیوائیس ان کے کیمرے کی ٹیبل سے نکلی ہے الزام لگایا آکھے پی ٹی آئی والوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے موڈیز نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کو مصبت پیش رفت قرار دے دیا پاکستانی معیشت سے متعلق رپورٹ جاری کہا معاہدے سے پاکستان کے گرتے زر مبادلہ زخائر پر شدید دباؤ میں کمی آئے گی پاکستان کو دیرگر ممالک اور عالمی مالیاتی داروں سے بھی فنڈز ملنے کا امکان ہے عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکہ دینے کی تیاری حکومت کی نیپرا کو جلائے سے بجلی تین روپے پچاس پیسے فی اونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا کی جانب سے وفاقی حکومت کی درخواست پر کل سمات ہوگی بلوچستان میں بارشوں سے مزید ساتھ ہلاکتیں تعداد بیاسی ہو گئی ہزاروں مکانات تباہ کئی علاقوں کا رابطہ اب تک منکتہ متاثرہ علاقوں میں ڈائریا اور حیزے کی وبا سے گیارہ افراد جانبھاک ہو گئے کراچی کے شادمان نالے میں ڈوبنے والے دو ماہ کے بچے کی لاش نہ مل سکی بھری دنیا میں اکیلہ رہ جانے والا باپ غم سے نڈھال جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم ماں بچے کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے بولے کراچی والے کہاں جائیں کس کے خلاف مقدمہ کرائیں کب تک ہمارے بچے اسی طرح نالوں میں گر گر کر مرتے رہیں گے دریائے سندھ میں صادق آباد کے مقام پر باراتیوں کی بس الٹ گئی دئیس لاشیں نکال لی گئیں نوے افراد کو بچا لیا گیا کئی اب تک لا پتہ ہیں وزیرہ پنجاب کی امدادی کاروائیاں تیز کرنے کی ہدایت پاکستان میں کرونا کی شرح تین فیصد کے قریب ریکارڈ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس سے کوئی ہلاکت سامنے نہیں آئی چار سو انسٹھ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی موسیقی